موسیقی اور نظام زراد کو محل پر کپاس کی فصل سے ظاہر کیا جا رہا ہے جو ایک مستحکم اور مضبوط معشت کی غمازی ہے یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے نواب آف بہاولپور نے صوفی شائر حضرت فاجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کو تحفے کے طور پر ایک بحری جہاز دیا جو اس دور میں لوگوں کی عامد و رفت کا موثر ذریعہ تھا جسے سند تاس مہائدے کے بعد انڈس کوئین کا نام دیا گیا ایک سو پچاس میل لمبی بچھائی گی ریلوے لائن آج بھی انڈس ویلی سٹیٹ ریلوے میں ایک سنگے میل کی حیثیت باولپور کے تعلیمی اور طبی اداروں کی نمائندگی انسٹیوشنل لوگوز کے ساتھ عمارت پر عربی زبان کے لفظ اکراسے کی جا رہی ہے اس دور کے طبی اور تعلیمی ادارے آج بھی اپنا ایک منفرد مقام اور شناف پڑھتے ہیں مرکز علم و آگاہی فضیلت اور کرامت کا گہوارہ حکمت و معرفت کا سرچشمہ یہ ہے ہمارا بہاولپور انیس سو اکیس میں نور محل کے پہلو میں تعمیر کی گئی شاندار مسجد اسلامی فن تعمیر کا ایک منفرد شاہکار ہے انیس سو سنتالیس میں قیام پاکستان کو محل کی عمارت پر بنتے پاکستان کے سبس ہلالی پرچم سے دکھایا جا رہا ہے مسلمانہ نے ہند کی پاکستان میں ہجرت کو عمارت پر بنتے خاکوں سے نمائع کیا جا رہا ہے تاریخ کے آئینے میں جھانکنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کی ہجرت مسلمانہ نے برے صغیر کی لازوال قربانیوں سے عبارت ہے ریاست بہابلپور کا پاکستان کے ساتھ غیر مشروط الہاق پاکستان اور ریاست بہابلپور کے پرچم کے ملنے کے عمل سے دکھایا جا رہا ہے نواب آف بہابلپور کے پاکستان سے الہاق کے بعد انہیں موسی نے پاکستان کا لکھ دیا گیا پاکستان کے لیے نواب صادق محمد خان عباسی پنجم کی بیلوس اور غیر متزلزل حمایت اور مدد کو سونے کے سکھوں سے دکھایا جا رہا ہے اس دور میں نواب آف بہابلپور کی پاکستان سے محبت اور عقیدت روز روشن کی مانت آیا ہے قائد آزم رحمت اللہ علیہ کو نواب صادق کی طرف سے فراہم کی گئی ٹکوٹا پلینٹ اور رولز رائز ان کی مدد سے آشکار کیا جا رہا ہے جو کہ اس بات کی غمازی ہے کہ نواب آف بہابلپور ایک روشن اور مضبوط پاکستان کے امی تھے علاقہی نقشونگار کو بلیو پوٹری اور ریجنل پیکٹرن سے نمائی کیا جا رہا ہے حرصہ دراز سے بہابلپور کا شمار ثقافتی طور پر بے پناہ دولت سے مالا مال ریاستوں میں ہوتا رہا ہے جس سے اس دور میں بسنے والے لوگوں کا رہن سہن، تیزیب و تمتن، موشرتی اور سماجی رواداریاں آیا ہیں ثقافتی فنِ قوزہ گری میں آج بھی بہابلپور کو ملکہ کمال حاصل ہے روایتی فارسی فنِ قوزہ گری کو مغل بادشاہوں کے توسط سے اس خطے میں متعرف کر آیا گیا سہرائے چولستان کی اکاسی مالکی امارت پر بنتے ڈیزرٹ سے کی جا رہی ہے عظیم سہرائے چولستان بہابلپور کا پایا پخت ہے جس میں چنکارا ہرن، کالا ہرن، نیل گائے، تیتر، تیلور آج بھی اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں چنکارا ہرن اور اونٹ آپ کی بساتوں کی نظر آج بھی چنکارا ہرن لال سوہان راپارک میں اس دور کی یاد تازہ کر دیتے ہیں جن کو دیکھ کر انسان قدرت کے اس شاہکار سے لطف اندوس ہوتے ہیں موسیقی جیپ ریلی کی منظر کشی کی جا رہی ہے سہرائے چولستان میں رات کے منظر کو گلیکسی ایفیکٹ سے دکھایا جا رہا ہے نور محل مستقبل کے روشن انکانات لیے بے پناہ شان و شوکر اور عظمت کے ساتھ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے پاکستان کے عالی شان ماضی روشن حال اور بےمثال مستقبل کا مظہر یہ محل ایک پر عظم قوم کے شاندار سفر کا امین ہے وہ قوم جس کے کافلے میں موجود انسانیت دوست مفقر، اہل علم، شاعر، دانشور، سائنس دان اور شاندار کھلاڑی ایک زندہ کردار کی صورت میں ہمیشہ تابندہ رہیں گے اور انہی ستاروں سے ہماری راہیں منور رہیں گے نور محل ماضی کی طرح مستقبل میں اپنی قلیدی حیثیت قائم رکھے گا یہ آج بھی مختلف تقاریب کے لیے حسندیدہ ترین مقام ہے اور ہر خاص و عام کی نگاہ کا ملکس ہے وہ وقت دور نہیں جب نور محل اس حدے میں سیاہوں کے لیے اہم ترین جگہ کے طور پر جانا جائے گا اور دنیا بھر میں پاکستان کی شنافت کا بائیس ہوئے شہرِ دیدہِ برام نور محل دیدہ Coulder ڭی ڭدڑ ڭد ڭد موسیقی 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 موسیقی